جس نہ کسی بھی آفیس میں ایک گارڈ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ غیرمطلقہ لوگوں کو کچھ خاص جگہوں پر نہ جانے دے اور وہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ کیا آپ نے ایکسیس کرنا اور کیا آپ نے ایکسیس نہیں کرنا اسی طرح سے ریبورٹس اور ٹی ایکسی فائل بھی ایک گارڈ کے طور پر رول پلے کرتی ہے کیونکہ جیسے جیسے سرچ انجنز بڑھتے چلے گئے ان کا بیہیوئر کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہو گیا سو ریبورٹس اور ٹی ایکسی فائل بیسیکلی گوگل یا دوسرے سرچ انجنز کے جو بارٹس اور کرالرز ہیں جو آپ یہ اپسیٹ کرال کرتے ہیں ان کا بیہیوئر یا ان کا فلو کنٹرول کرتا ہے اس فائل کے تحت آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا انڈیکس کرنا ہے کیا انڈیکس نہیں کرنا سو آپ سپیسیسکلی کمانڈ لکھ سکتے ہیں کہ آپ سرچ انجنز کو سپیسیسکلی گوگل یا جتنے بھی سرچ انجنز ہیں ان کو آپ مشترکہ طور پر یا ایک ایک کر کے منع کر دیں کہ کونسی سیکشن آپ کے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں کونسی سیکشن ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں ربوٹس جو ٹی ایکسیسی فائل دیکھنے میں کچھ اس طرح کی ہے یہ بیسیلی سمپل ایک تیکسٹ فائل ہوتی ہے جیسے آپ اپنے سسٹم میں تیکسٹ فائل کریٹ کرتے ہیں ویسے یہی ایک 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 ایکسٹ فائل ہوتی ہے اور اس میں اسی طرح سے کمانڈز لکھی جاتی ہیں جو کہ میلی تین کمانڈز ہیں سب سے پہلے آپ جوزر ایجنٹ دیفائن کرتے ہیں وہ جوزر ایجنٹ مطلب کہ کس سرچ انجن یا کس ربوٹ یا کرولر کی بات ہو رہی ہے وہ آپ منشن کرتے ہیں اگر آپ یہ اسٹریک لکھیں گے اس کا مطلب یہ کہ سب کی بات ہو رہی ہے مطلب کوئی بھی بات ہوگا اس کے نیچے جتنی بھی کمانڈز آپ لکھیں گے وہ اس بات پر سب پر ویلیڈ ہوں گی لیکن اگر آپ ایک کمانڈ ایک بات کے لکھنا چاہتے ہیں اور ایک کمانڈ دوسرے بات کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر بر ایک چوزر ایجنٹ ڈیفائن کرنا ہوگا اور اس کے نیچے پھر آپ اس کی کنڈیشنز بتا سکتے ہیں کنڈیشنز میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سو بیسیکلی اللاؤ ڈسالاؤ اور سائٹ میں یہ تین کنڈیشنز ہوتی ہیں اللاؤ ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر آپ نے اللاؤ لکھنا ہے تو آپ نہ بھی لکھیں تو وہ بائی ڈیفائلٹ ایک اجازت ہوتی ہے کہ وہ سرچ انجنز جو ہیں وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی ویب سیٹ کے ایسے سیکشن جو گوگل یا دوسرے سرچ انجنز تک نہ جائیں آپ کو یہاں منشن کرنا پڑے گا بقاعدہ ڈسالاؤ کر کے جس کی کمانڈ یہ ہوگی ڈسالاؤ کولن آگے پاتھ وہی پاتھ ہے جو ہم نے سٹکچر میں انڈرسینڈ کیا تھا لیکن یہ ہوم پیج کے بعد جو سلیش کے بعد جو سٹارٹ ہوگا یہ پاتھ آپ بتائیں گے یہ پاتھ ایک فولڈر کا بھی ہو سکتا ہے یہ پاتھ ایک پیج کا بھی ہو سکتا ہے یہ پاتھ ایک فائل کا بھی ہو سکتا ہے فائل یعنی کہ آپ کی کوئی پی ڈیف فائل ہو سکتی ہے کوئی ایمج فائل ہو سکتی ہے یا کسی بھی طرح کی فائل سو یہ تینوں طرح کے پاس آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے تحت گوگل یا باقی سرچ انجنز کو یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ کانٹینٹ کرال نہیں کرنا سو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ربورٹس.txt فائل کیوں چاہیے ربورٹس.txt فائل ہمیں اس لیے چاہیے کہ جب جیسے جیسے دیجیشل ورلڈ میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے سرچ انجنز بھی نئے نئے آتے جا رہے ہیں اب ہر سرچ انجن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب طرح کا کانٹینٹ انڈیکس کر لے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو دکھائے لیکن کچھ جو سپیشل قسم کی جو ویب سائٹس ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا سب کا سب کانٹینٹ گوگل میں آویلیبل ہو یا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سب کا سب کانٹینٹ کسی اور سرچ انجن میں فری آف کارس آویلیبل ہو سو اس صورت میں ویب سیٹس کیا کرتی ہیں یا ویب سیٹ آنرز یہ کرتے ہیں کہ وہ کانٹینٹ کو بلوک کرتے ہیں اور وہ بلوک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کانٹینٹ اس سرچ انجن میں نظر نہیں آتا اور جو نظر آتا ہے صرف ایسی او اس کے پر فوکس ہو جاتی ہے یا اب یہ چیز انڈرشنڈ کرنا ضروری ہے کہ ریبورٹس اور ٹی ایک سی فائل آپ کی طرح سے ایک گارڈ کا رول تو پلے کرتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر سرچ انجن اس کو فالو بھی کرے جتنے بھی اچھے سرچ انجن اور بڑے سرچ انجنز ہیں سب اس کو فالو کرتے ہیں جنہیں کہ گوگل، بینگ یا دوسرے بڑے سرچ انجنز وہ آپ کی ریبورٹس اور ٹی ایک سی کو آنر کریں گے آنر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائیں گے جس کو آپ نے الاؤ کیا ہے اس کو فالو کریں گے لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے بس یہ انڈرشنڈ کرنا ضروری ہے باٹ ایسے سرچ انجنز کا ہمیں کوئی تعلق بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری ایسی او یا بڑے سرچ انجن وہ صرف گوگل اور بینگ کی حطہ کی محدود ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو کمپیرزن ہیں ایک ویب سیٹ کا سٹرکچر وہ ہے جس میں کوئی ریبورٹس کی فائل نہیں ہے اور گوگل جب کوئی بھی سرچ انجن آئے گا تو اس سارے پیجز پر کرتا چلا جائے گا کیونکہ اگر ریبورٹس اور ٹی ایکس کی فائل کا نہ ہونا ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے ملتب یہ ایسی ہی ہے جیسے گارڈ نہیں ہے تو جو مرضی اندر آجائے اور جہاں مرضی چلا جائے کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن اس کے سائٹ پر اگر آپ دوسری ایکسیمپل دیکھیں تو وہی سرچ انجن اگر اس ویب سیٹ پر جائیں گے اور اس دفعہ ایک ریبورٹس جو ٹی ایکس کی فائل لگی ہوئی ہے جس میں ہم نے منع کیا ہے کہ کچھ پیجز پر نہیں جانا جس میں سے ایک ایڈمن کا پیج ہے اور ایک تیمٹریری پیج ہے یا ایک پرائیوٹ پیج ہے اب یہ کیا ہے جتنے بھی سرچ انجنز آئیں گے وہ فریلی روم اراؤنڈ نہیں کر سکتے وہ ہماری ویب سیٹ پر آئیں گے اور جب اس ریبورٹ اور ٹی ایکسی ہماری انسٹرکشنز پڑھیں گے وہ صرف انہی پیج کو فالو کریں گے جن پیج کو ہم نے allow کیا ہے یا جن پیج کو ہم نے block نہیں کیا جن کو ہم نے block کر دیا ہے وہ ان پیجز کو crawl نہیں کریں گے جب وہ پیجز کو crawl نہیں کریں گے اس کا مطلب وہ پیجز کو index بھی نہیں کریں گے تو یہاں پر یہ چیز understand کرنا ضروری ہے کہ ہمیں صرف ان پیجز کو گوگل میں یا دوسرے سرچ انجنز میں سے نکالنا ہے جو ہمیں وہاں نہیں چاہیے public information ہمیں گوگل میں چاہیے ہوتی ہے تو ہم کبھی بھی اس کو block نہیں کرتے یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی clear کر دوں کہ robots.txc کی ایک command اگر غلط ہو جائے تو یہ اتنی powerful ہے کہ پوری پوری website آپ کی گوگل میں سے نکل سکتی ہے سو اس کو implement کرتے ہوئے بڑا دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کیا address block کر رہے ہیں اگر آپ کو نہیں تجربہ تو آپ خود مت کریں آپ کسی senior سے help لے لیں یا آپ developer سے وہ request کر لیں کہ وہ آپ کو یہ robots.txc فائل بنا کے دیں کیونکہ وہ technically شاہد زیادہ بہتر سمجھ چکے کہ کیا block کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ہے تو ایک بہت چھوٹی سی چیز لیکن اس کی impact بہت بڑا ہے اور اس کی ایک غلط command پوری پوری website آپ کی گوگل سے نکال بھی سکتی ہے سو اسی لیے یہ آپ کی hosting میں جب upload ہوتی ہے تو آپ نے اپنے hosting کسی کو دینی نہیں آپ نے اپنے hosting کی access اپنے تک رکھنی ہے تاکہ کوئی اگر آپ کو نقصان فون چینے کی گھر سے یہاں پر کچھ negative add کر دے یا کچھ content block کر دے تو گوگل یہ سمجھے گا کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا content google میں آئے تو وہ آپ کا سارا کسارا content وہاں سے google سے نکال دے گا اور آپ کی سالوں کی منز زائع بھی ہو سکتی ہے یہ چاہے آپ اپنی ویب سیٹ پر کریں چاہے client کی ویب سیٹ پر کریں ultimately ویب سیٹ میں جو flow ہے robots.tx file سے enhance کر سکتے ہیں میں آپ کو ایکزمپل دکھا دیتا ہوں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایکزمپل میں ہم نے ورچج نیوزی کی robots.tx file search کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے انہوں نے user agent steric مطلب کہ all search engines کی بات کر رہے ہیں وہ اور اس کے بعد انہوں نے disallow کی ہیں کچھ pages اور پھر انہوں نے ایک سائٹ مپ لکھا ہے سائٹ مپ بیسی کے لیے یہ وہ ایکزمپل سائٹ مپ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ایکزمپل سائٹ مپ کریٹ کریں گے اور اس کو google search console میں ایڈ کریں گے لیکن google search کو یا دوسرے robots کو اپنے سائٹ مپ تک رسائی دینے کا ایک طریقہ اور یہ بھی ہے کہ آپ ربورٹس فائل میں اپنے سائٹ مپ لکھ کر آگے سائٹ مپ کا url ڈال دیں تو وہ ایکزمپل سائٹ مپ وہاں سے بھی پک کر سکتے ہیں تو بیسی کے لیے تین کمانڈز کہ آپ کا allow disallow اور سائٹ مپ یہ تینوں چیزیں آپ اپنی use کرتے ہیں robots.txt کے اندر اور اس میں allow ڈالیں نہ ڈالیں زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ allow ہونا کا مطلب بھی اجازت ہے جانے کی اور allow نہ ہونے کا مطلب بھی اجازت ہے جانے کی صرف block کرنے کی اجازت نہیں دینی آپ نے آپ نے ان پیجز کو بقاعدہ طور پر block کرنا ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں کہ یہ یہاں پر آپ کے بوٹس مت جائیں یہ تو virtual university اگزمپل ہوئی لیکن آپ حیران ہوں گے کہ facebook اور google جیسی بڑی بڑی ویب سائٹ بھی اپنی robots.txt کو بڑا سیریسلی دیتی ہیں یہ آپ facebook کی robots.txt فائل دیکھ سکتے ہیں اس کا url بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس url کو وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا block کیا ہوئے یہ کتنی complex ہو سکتی ہے یہ robots.txt فائل کہ اس میں بقاعدہ mention کریں کہ کس search engine کو کیا allow کرنا ہے کس search engine سے کیا block کرنا ہے اسی طرح سے google بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بہت ساری انفرمیشن باقی crawlers index کر لیں تو وہ ان کو بھی control کرنا چاہتا ہے تو یہ google robots.txt file ہے جس کو آپ تسلیل سے browse کر سکتے ہیں بلکہ download کر اس کو study بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے اچھی learning activity ہوگی کہ google کون کون سا content اپنا block کرنا چاہتا ہے اور کس کس search engine سے block کرنا چاہتا ہے یہ examples آپ کو help کریں کیونکہ یہ بڑی advanced implementation ہے لیکن اگر آپ simplest form میں دیکھیں تو آپ کو صرف وی یو کا سائٹ map robots.txt file لیکی آپ اپنی simple robots.txt file generate کر سکتے ہیں اور میں صرف وہ content block کریں جو google میں نہیں چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ robots.txt file create کیسے کی جا سکتی ہے اس کے بہت سارے online tools available ہیں مجھے جو ایک tool پسند ہے وہ internet marketing ninja robots.txt generator ہے میں آپ کو بھی live demo دے سکتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور آپ اس کو use dot txt generator لکھ کر میں سارے generator سرچ کر سکتا ہوں آپ دیکھیں گے اس میں sco book کا tool ہے اس میں کافی اور tools آپ کو نظر آرہے ہیں لیکن جو میرا فیوریٹ ہے وہ internet marketing ninjas کا robot text generator یہ میں اس کو بڑی regularly use کرتا ہوں تو میں recommend کروں گا آپ بھی کو use کرے لیکن آپ باقی بھی use کر سکتے ہیں آپ extension میں مل جائیں گے اور بھی tool مل جائیں گے میں robot text generator کے page پر جاؤں گا یہاں پر آپ اس طرح پر پیج نظر آئے گا جس میں آپ کے پاس فائل already generated تو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ایک ہی بات ہے لیکن اگر آپ نے disallow کرنا تو آپ نے بقاعدہ mention کرنا ہے کہ میں نے بلوک کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری services کا page گوگل میں مت آئے تو اس کے بعد user agent بتاؤں گا وہ کافی user agent already mentioned ہے یہ وہ bots ہیں ان different search engines کے جن نام command ہوگی اس کے بعد آپ یہ directory بتائیں گے کیا بلوک کرنا ہے کیا نہیں slash کا مطلب یہ میری home directory یا اگر میں slash کروں گا تو میری پوری website dindex ہو سکتی ہے یہ پاتھ دوں گا services کے page کا directory کا اور اس کا ایسے slash services slash لکھوں گا اس سے یہ ہوگا کہ صرف اور صرف میں چاہتا ہوں کہ اس پاتھ کے اوپر اس کے بعد آنے والے جتنے بھی pages ہوں گے وہ سب گوگل میں سے نکل جائیں تو میں اس کو add directory جب میں لکھ لوں گا تو ایک directory کلک کروں گا دیکھیں گے کہ وہ نیچے اس نے فوراً ایک live demo دکھا دیا user agent about page about dot html single page dislock کنا چاہتا ہوں تو میں وہ directory ویڈ کر دوں گا اور اس طرح سے جیسے میں add کرتا جاؤں گا وہ نیچے مجھے شو کرتا جائے گا اس کے بعد اگر میرا xml sitemap ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک sitemap بنایا تھا تو اس کو کر سکتا ہوں usman.co sitemap جو بھی url آپ یہاں لکھیں گے میں فیلال sitemap.examl ہی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجے اور اس کے بعد میں اس کو update کا button دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے سارے کمانڈ لکھی user agents کے لئے کہ کس کو اکسیس کرنا ہے کس کو نہیں لیکن ساتھ اس نے میرے sitemap کا address دے دیا تاکہ جب بھی کوئی یہاں سے crawler آئے میرے sitemap کو crawl کر سکے تو آپ بھی اس طرح سے اپنی website یا client کی ویب site جو ہے اس کے لئے robots or txp file generate کر سکتے ہیں اگر وہ already created نہیں ہیں جہاں سے آپ copy کر یں ان کے server پہ جائیں home directory میں جا کر ایک text file create کر اس میں اس کو paste کر دیں سو یہ آپ کی robots file جیسے generate ہو جائے گی اور اس کو آپ use کر سکیں گے جیسے آپ اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد جو بھی bots آپ کی ویب site کر کریں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا robots txc file کا important role ہے آپ ویب site کے اوپر ایک غلط command آپ کی پوری ویب site google سے نکال سکتی ہے لیکن یہ ایک اچھا طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کچھ ایسے pages google میں نہیں چاہیے جو پرائیوٹ ہیں جو جو پیجز سے تعلق نہیں رکھتے ہیں یا جو ایسے pages ہیں جو آپ صرف ان لوگ کو access دینا چاہتے ہیں جنہوں نے پیسے دیا ہو اگر یہ paid membership website ہے تو پیجز google میں نہیں چاہیں گے یہ robots txt ایک بہترین جگہ ہے جہاں سے اس flow کو کنٹرول کر سکتے ہے اور گوگل اس کو پسند بھی کرتا ہے کیونکہ گوگل یہ چاہتا ہے کہ آپ واقعی میں اس کو صرف وہ pages ایک س سکرنے دیں جو user کے لئے بہترین ہے وہ پریفر کرے گا کہ آپ پیجز کو نکال دیں جو users کو ہیلپ نہیں کرتے جن میں آپ کی terms and conditions یا گوگل میں سے نکال دیں تا کہ گوگل ان پیجز پہ فوکس کرنے کی وجہ صرف ان پیجز کو کرے جو گوگل میں چاہیے اور اس سے ultimately آپ کو یہ بینیفیٹ ہوگا کہ گوگل کچھ کم پیجز پہ آپ پر لے کر آئے گا نہ کہ بہت سارے پیجز جو آپ کی یوزر اس کو چاہیے بھی نہیں ہے لیکن گوگل اس کو رینک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے کچھرہ صاف ہو جاتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا کلیٹر جو ہے وہ گوگل میں نہیں آتا جو آپ کا گوگل میں پیجز رہ جاتے ہے وہ اس کو زیادہ بوسٹ ملتا ہے یہ آپ ہوگے تو وہ آپ کی ایسیو کو ہٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ گوگل کا فوکس ہٹ جائے کہ ایمپورٹنٹ پیجز کون سے ہیں اور غیر ضروری پیجز کون سے ہیں آپ غیر ضروری کو گوگل سے نکال دیں اور ضروری پیجز کو ایکچولی گوگل مندیکس رکھیں اور ان کے اوپر سیو کریں